جن کو سامنے کی طرف لگایا گیا تھا پیڈ بیک سے نراش اینڈکو نے اپنے کرمچاریوں سے سکوٹر کو پھر سے ڈیزائن کرنے کی مانگ کی اور کہا کہ اس میں ایسے بدلاؤ کرے کہ اسے لڑکیاں آرام سے کسی بھی ڈریس کو پہن کر آسانی سے چلا سکیں اس کے بعد اینڈکو پیسا شہر میں گیا وہاں وہ ایک آدمی سے ملنے گیا جو ہیلیکاپٹر انجینئر ہے اینڈکو کہاتے ہی اس نے اپنے نئے ہیلیکاپٹر کی ڈیزائن کے بارے میں بات کی حالانکہ جب اینڈکو نے اسے پیپیرونا کی تصویر دکھائی جسے وہ بنانا چاہتا ہے تو کارڈینو نے شروع میں مدد کرنے سے انکار کر دیا وہ اسکوٹر کے لیے کوئی مشین ڈیزائن نہیں کرنا چاہتا وہ شروعات میں بالکل بھی انٹریسٹڈ نہیں تھا پر اس کے باوجود اینڈکو نے اسے اسکوٹر کے لیے کام کرنے کے لیے رازی کر لیا اس نے اسے سمجھائے کہ وہ ایک انجینئر ہے وہ اپنی قابلیت سے کچھ بھی کر سکتا ہے اینڈکو نے پروٹوٹائیپ کے ساتھ آ رہی پریشانیوں کے بارے میں بتایا کہ انجین کی سیتی کے کارن سٹیرنگ انبیلنس ہو گئی ہے پھر کارڈینو نے اگزامپل کے لیے ایک نئے ڈیزائن بنا کر دکھایا اور انجین کو فٹ کرنے کی جگہ اور آسانی سے ٹائر کو بدلنے کی سویدھا کے بارے میں بھی بتایا اینڈکو کو ڈیزائن بہت پسند آیا اور آنے والے دنوں میں کارڈینو اس پر کام کرے گا اس کے لیے اینڈکو نے اسے منہ لیا ابھی تک اسکوٹر کے پروڈکشن کا کام شروع نہیں ہوا تھا وہیں دوسری طرف روچی اینڈکو سے اس کی انسٹالمنٹ مانگتا ہے اور اسے پیسے دینے کے لیے فورس کرتا ہے پیسوں کی پریشانیوں کے چلتے اینڈکو کو اپنے گھر کی مہنگی اور بہترین پینٹنگ کو بیشنا پڑا تاکہ وہ بینک کو پیسہ دے پائے ایک دن کارڈینو نے اسکوٹر کے ڈیزائن کا کام کمپلیٹ کر ہی لیا اور وہ پونٹے ڈیرہ میں اینڈکو کی کمپنی میں آتا ہے وہاں آتے ہی وہ اپنے ڈیزائن کے حساب سے پوٹو ٹائپ کو تیار کرواتا ہے اس اسکوٹر میں کوئی شکایت نہیں تھی وہ بہت اچھے سے چل رہی تھی اینڈکو خود اسکوٹر کو ٹیز ڈائپ کے لیے لے کر گیا وہ اسکوٹر کے ساتھ پولا کے گھر پہنچ گیا جہاں اس نے اپنے اسکوٹر کی ٹیز ڈائپ کے لیے اس کے ساتھ چلنے کے لیے رازی کر لیا پولا نے کہا کہ وہ بھی اسے چلانا چاہتی ہے اینڈکو اس کے لیے پہلے سے ہی رازی تھا کیونکہ اس نے یہ اسکوٹر عورتوں کو دھیان میں رکھا ہی ڈیزائن کروایا تھا پولا نے پہلی بار اسکوٹر کو چلایا اور اس کی کامیابی سے دونوں بہت کچھ ہیں دونوں نے محسوس کیا کہ اسکوٹر کو چلاتے سمیں اس میں سے کچھ دن بنانے کی آواز آتی ہے اس لیے دونوں نے اسکوٹر کا نام بدل دیا اور ویسپا رکھ دیا اینڈکو پولا کو پسند کرتا ہے اور یہ بات ظاہر کرتے ہی پولا وہاں سے چلی جاتی ہے پھر اینڈکو کی کمپنی میں بڑے لیول پر ویسپا کے پرڈکشن کا کام شروع ہو جاتا ہے لیڈیا کو اینڈکو کی پولا سے بڑتی ہوئی نزدیکیوں کے بارے میں پتا چل جاتا ہے وہ اس کے خلاف ہے اور وہ اینڈکو کو منانے کی کوشش کرتی ہے پر اینڈکو اسے وہاں سے اور اس کی پرسنل زندگی سے جانے کو کہتا ہے دو ماہی نے گزر چکے ہیں پر کوئی بھی اسکوٹر ابھی تک نہیں بکا ہے اس کے علاوہ اینڈکو اپنے کرمچاریوں کو ان کی سہلی بھی نہیں دے پا رہا تھا برے حالاتوں کے چلتے کرمچاریوں نے کمپنی پر قبضہ کر لیا کئی لوگ اینڈکو کو اپنا ویروز ظاہر کرنے کے لیے اس کے گھر بھی پہنچ گئے سبھی لوگوں نے اسے زور دیا کہ وہ کمپنی کو ریکنسٹرکشن کمپنی کو ہینڈ آور کر دیں جس سے وہ اپنے کردوں سے چھٹ جائے گا پر اینڈکو ایسا نہیں کرنا چاہتا وہ اتنی آسانی سے اپنے پیتا کی بنائی ہوئی کمپنی کو کسی کو ایسے ہی نہیں دینا چاہتا اس نے اپنے سٹاپ کو مارکٹنگ میں اور زیادہ کریٹیو ہونے کے لیے کہا تاکہ کمپنی اور سٹاپ کو اس کا فائدہ ہو اس کے پاس جو بھی پیسے بچے ہوئے تھے وہ اس نے ایورٹائزنگ پر خرچ کر دیئے وہیں رچی اور چیئرمن اور زیادہ اتاولے ہوتے جا رہے ہیں کہ اینڈکو کی کمپنی پر وہ لوگ اپنا قبضہ کر لیں ان کی باتوں کو لیویا سن لیتی ہے اور وہ رچی کا ساتھ دینے کے لیے کہتی ہے اب اینڈکو کا برا چانے والے لوگوں میں تین لوگ ہو چکے تھے جو اسے بس ہارتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے کئی دنوں سے کمپنی پر کرمچاریوں نے قبضہ کر رکھا ہے اسی دوران کمپنی کی فون لائن اور الیکٹرسٹی بھی کاٹ دی گئی پر یہ سب اینڈکو نے نہیں کیا تھا بلکہ وہ تو کوشش کر رہا تھا کہ کمپنی میں رہ رہے کرمچاریوں کو کوئی پریشانی نہ ہو یہ سب رچی اور لیڈیا کا کیا دھرا تھا تاکہ کرمچاری اور زیادہ بھڑک جائیں اتنا سب کرنے کے بعد رچی نے انڈکو کے ساتھ اس کی پروہ کرنے کا ناٹک کیا اس نے کہا کہ وہ اتنی پریشانی نہ اٹھا ہے اور بیکار کے کوٹ کیس میں نہ پڑے بلکہ وہ اس کمپنی کو اسے سوپ دے حالاتوں سے مجبور ہو کہ انڈکو نے کرمچاریوں کو برخواست کرنے کے لیے پیپر تیار کرنے کے لیے کہتا ہے وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا اور ابھی بھی وہ کنفیوزڈ ہے اس جدو جہد میں وہ پولا کے گھر پہنچ جاتا ہے تاکہ وہ اپنے من کی بات ساجہ کر سکے وہ اپنی ساری پریشانیوں کے بارے میں اس سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کوئی غلط ڈیسیزن نہیں لینا چاہتا پولا اسے سمجھاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اسے اپنے سپنوں پر وشواث کرنا چاہیے جب وہ خود وشواث کرے گا تو دوسری بھی اس پر وشواث کریں گے لوگوں سے بات کرو انہیں بتاؤ کہ یہ اکیلے تمہارا سپنہ نہیں ہے یہ ان کا بھی ہے کیونکہ وہ اس کو کامیاب بنانے میں مدد کر رہے ہیں اور جب سب اچھا ہوگا تو ہر کوئی اس کا حصدار ہوگا اس کی باتیں انڈک کے دل کو چھو جاتی ہیں شاید اس موقع پر اسے ایسی ہی رائے کی تلاش تھی اس سے ان کا رشتہ اور گہرا ہو گیا اگلے دن انڈکو کرمچاریوں سے ملتا ہے اس نے سب کو بخاص کرنے کے لیے جو پیپر تیار کیے تھے وہ سب پیپرز کو ان سب کے سامنے جلا دیتا ہے انڈکو کو وہ سمیہ یاد آیا جب اس نے بہادری سے جرمن سینکو کو اپنی کمپنی کے کرمچاریوں کو بندی بنانے سے نازیوں کو روکا تھا اور اس نے کرمچاریوں سے اب بھی ہار نہ ماننے کو کہا انہیں وشواس دلائے کہ ایک دن وہ ضرور سفل ہوں گے انڈکو نے خریداروں کے لیے ایمائی کی شروعات کرنے کی یوجنا بنائی جس سے وہ سارے پیسے ایک ساتھ اکھٹا کر بچانے کا انتظار کیے بینہ ویسپا اسکوٹر کو خرید سکیں گے اس نے اپنے کرمچاریوں سے امید اور حوصلہ رکھنے کے لیے کہا اور اس کی یہ امید بھری باتیں کام کر گئیں اس کے کرمچاری اس کی بات مان گئے اس گھٹنا کے بارے میں روشی کو پتا چل گیا وہ اپنا اپک ہونے لگا اور اس کی مدد کرنے کے لیے اب لیویا اپنا کام کرتی ہے وہ پولا سے ملتی ہے جہاں پولا کام کرتی ہے وہ اس کی مدد کرنے کے ارادے کے جھوٹ کے ساتھ وہاں آئی ہے وہ جان بجھ کا انڈکو کا ذکر کرتی ہے اور اس سے بتاتی ہے کہ وہ اور انڈکو کبھی ایک ساتھ تھے اور انڈکو لڑکیوں کے ساتھ اکثر ایسائی کیا کرتا ہے پولا اسے وہاں سے جانے کو کہتی ہے کچھ دیر بعد انڈکو پولا کو لینے کے لیے آتا ہے پولا اسے لیویا کے ساتھ ملاقات اور اس کی باتچیت کے بارے میں بتاتی ہے انڈکو اسے اپنے عتیت کی ساری باتیں بتاتا ہے وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے اور اس کی بیٹی وہ کبھی بھی کھونا نہیں چاہتا اس لئے وہ کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کرے گا جس سے کہ ان دونوں کو دکھ پہنچے ان دونوں کی وجہ سے اس کے پاس ایک پریوار ہوگا انڈکو پولا کو شادی کے لیے پرپوس کرتا ہے اور جلد ہی دونوں کی شادی ہو جاتی ہے کہانی ہے پریزنٹ میں سوزن کے پاس لوٹ کی ہے جہاں وہ جنرلیس سے بات کر رہی ہے اور ویسپا کی کہانی بتا رہی ہے یہ کہانی پیٹر کو بہت پسند آتی ہے وہ کوشش کرنا چاہتا ہے کہ سوزن بھی ڈائریکٹر سے ملے پر اس سے پہلے وہاں پیٹر کے پاس ایک آدمی آتا ہے جسے وہ وار میں ایک ساتھ کام کرنے کی وجہ سے جانتا ہے وہ یہاں ایک فلم جو وار کے بارے میں بننے والی ہے اس کی کنسلٹنٹ کے روپ میں ملنے آیا ہے باتو ہی باتو میں وہ یہ کہتا ہے کہ پیٹر ایک پائلٹ تھا جس نے جنگ کے دنوں میں اٹلی میں